سب سے پہلے میں آپ سب کو آج کے تیوار کی بہت سکراملہ دیتا ہوں ہر ورس کی پرہ خیانچی کا جنب دن ہم لوگ منا رہے ہیں تھوڑی تاریخ ہی دردار ہوئی ہے کیونکہ مددیس کے چناؤ کی وجہ سے جس تاریخ میں ہم لوگ جنب دن مناتے ہیں اس دن نہیں منا پا رہے ہیں آج تیوہار بھی ہے اور آج ہی ہم نے مان لیا خیانچی کا جنب دن بھی ہے حالانکہ جنب دن منانے کی ذمہ داری بھاچپا کی زیادہ ہے لیکن بھاچپا کے لوگ ابھی بھی یاد نہیں کر رہے ہیں اتنے ورسوں کے بعد بھی نوڈ بندی جو جو انہوں نے باتیں رکھی تھیں کہ نوڈ بندی سے یہ لاپ ملے گا نوڈ بندی کا یہ پرنام ہوگا ہماری عرض ورسطہ ایسے گھوم جائے گی یا گریبوں کی جیم میں اتنا پیچھا پہنچ جائے گا اور جو بڑی بڑی باتیں کہ آتن بات ختم ہو جائے گا بھشتہ چار ختم ہو جائے گا لیکن پشلے اتنے ورسوں کے بعد بھی اگر ہم ان کے کارکال کا آقلن کریں تو کہیں نہ کہیں نوڈ بندی سے نوڈ بندی کر کے سوچی سمجھی رنیت کے تہت یہ لیا ہوا فیصلہ ہے کیونکہ جو آکڑے بتاتے ہیں اور سمیہ سمیہ پہ جو چیزیں سامنے آتی ہیں لگوک پندرے لاکھ کروڑ روپے کارپریٹ لاؤس کارپریٹ فراد کی وجہ سے جو نقصان ہوا تھا نوڈ بندی کے مادن سے مجھے لگتا ہے کہ اس کی بھرپائی کی گئی ہے پندرے لاکھ کروڑ جو کارپریٹ فراد کارپریٹ لاؤس جس سے ہماری بینکیں ہماری ارد فرستہ ڈوب جاتی اس کی بھرپائی کے لیے نوڈ بندی کی گئی اور گریبوں کا پیسہ چھین کر کے گریبوں کی پیسہ ان کی جیب سے نکال کر کے امیروں کی تجوری بھڑنے کا کام اگر کسی نے کیا ہے تو بھاردی جنتہ پاٹی نے کیا ہے اسی لیے ہم خجانچی کا جنم دن مناتے ہیں کہ ہر بار لوگ یہ جانے کہ نوڈ بندی سے خشتہ چاہ نہیں ختم ہوا نوڈ بندی سے آتنگواب نہیں ختم ہوا اور سب سے مہتپور بات یہ تھی کیونکہ اتب دیس کا چناؤں انہیں جیتنا تھا اتب دیس کے چناؤں کو جیتنا تھا اس لیے بھی نوڈ بندی کا فیرسہ لیا گیا تھا آج ہم خجانچی کو بڑھائی دیتے ہیں شکامنہ دیتے ہیں آج وہ بڑا ہو گیا ہے جب ہم لوگ پہلی بار ملے تھے میں پہلی بار جب اس سے ملا تھا تو اسے بولنا بھی نہیں آتا تھا آج وہ پڑھنے لگا ہے جب میں پہلی بار ملا تھا اس کا پہنابہ ایسا نہیں تھا لیکن آج پہنابہ بھی بدل گیا ہے یہ اگر کسی نے خیال رکھا ہے اس کے برے دن میں اس کے تکلیفوں کے دن میں پریشانی کے دنوں میں اگر کوئی ان کے ساتھ کھڑا رہا ہے تو سماجبادی پارٹی اور سماجبادی لوگ کھڑے رہے اس کے ساتھ یہ جو آکڑے آتے ہیں کہ ہمارا کیس ٹرانزیکشن مارکٹ میں کم ہوگا لیکن جو آکڑے بتا رہے ہیں وہ تہتیس لاکھ کروڑ روپیہ ابھی مارکٹ میں ہے جو کیس ٹرانزیکشن چل لائے ہیں تو اس کا اثر دیکھی ہے ویجے پی ہو سکتا ہے کہہ دے کہ اردوستہ بہتر ہو گئی لیکن جو انہوں نے سپنا دکھایا تھا ڈیجیٹل ٹرانزیکشن کا آج لوگ وہ آکڑے کچھ بھی بولیں لیکن اگر تیس لاکھ آکڑے کا یہ جو کیس ٹرانزیکشن چل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ لیندین کیش میں زیادہ کر رہے ہیں اور جائے تھا جہاں اٹھارہ پرسنٹ جی ایس ٹی ہے وہاں تو جرور لیندین کیش سے ہی ہو رہا ہے زمینوں کا خرید داری بھی کیش رہی ہو رہی ہے آج کر اور اس کا ادھارہ ہے ایوٹیا ادھارہ ہے آج بھی بی جے پی سے پوچھئے کہ کن کن لوگوں کی ریجسٹریاں ہوئی ہیں وہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہیں کیونکہ سب سے زیادہ ریجسٹریاں اگر کسی نے کی ہیں کہ بی جے پی کے لوگوں نے کرائی وہ آپ کو سمیہ یاد ہوگا جس سمیہ آپ نے ہم نے کس طرح کی لوٹ بھنسہ چار دیکھا تھا کہ کچھ ہی منٹوں میں کچھ ہی سمیہ میں ریجسٹریاں ادھار سے ادھار ہو گئی اور کتنا منافع کسی نے کما لیا آج کے دن جب نوٹ بندی کے دنوں کو میاد کر رہے ہیں کھجانچی کو بذہائی دے رہے ہیں ہم وہ دن بھی نہیں بھولے ہیں جس دن نظر نے کتنا پیسہ کسی کے گھر میں نکلا تھا اور کہا یہ گیا تھا کہ یہ سماجوادیوں کا ہے تو اس لئے میں بی جے پی سے کہوں گا کہ ہم سکم جو پیسہ ہمارا بتایا تھا ہم سماجوادیوں کو بافیس کر دو ہمیں بہت ضرورت ہے وہ کانپور میں عطر وحفاری کے گھر پر ارے پتکار ساتھیوں اس میں تو آپ مدد کرو کیونکہ خبر آپ ہی نے چلائی تھی کہ یہ سماجوادیوں کا پیسہ ہے تو ہم آپ سے بھی نبیدن و اپیل کریں گے آج کے دن شب دن کے دن کہ بی جے پی والوں سے کم سے کم وہ پیسہ تو بافیس دل باؤ ہم سماجوادیوں کو بڑی ضرورت ہے اس کی اگنی اگنی بیر کسی نوجوانوں نے آم دولن کر کر کہ نجانے کیسا کیا کیا کہا اگنی بیر جیسی وفستہ کو لیکن سرکار یہ جانتی ہے بی جے پی کے لوگ یہ جانتے ہیں کہ گریبی کا لاب کیسے اٹھائے جاتا ہے انہوں نے گریبی کا لاب اٹھانے کے لیے اگنی بیر وفستہ ختم نہیں کی اگنی بیر کو چالو رکھا میں اپنے نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں کہ جب بھی سماجوادیوں کو مانکہ ملے گا اور چوبیس کا چناؤں آنے جا رہا ہے سماجوادی پارٹی کے گھوشنہ پت میں سب سے پہلے یہی ہوگا کہ اگنی بیر کو ختم کیا جائے گا اور پہلے جیسی جو تکیل بیر اس کو دنے را کام ہوگا آدمی آدم خاص آپ کا ہے اسکول چھین لیا آپ نے آپ پڑھائی پر تعلہ لگانا چاہتے ہیں سماجوادی پارٹی بھی کارے لگا بند کر دیا آپ نے یہ سب سماجوادی لوگ دیکھ رہے ہیں آپ ہمارے بھی تعلہ لگائیے تعلے کا مارکٹ تھوڑی ختم ہو جائے گا تعلے بند بند تھوڑی ہو جائیں گے اور سرکاریں کس میں جن چلیں گی اور اتنی دکھ تکلی پریشانی جو سرکار دے گی وہ کبھی میں کبھی جنتہ اس کا حساب کتاب کریں کبھی move کوrauen کس میں کبھی کبھی ڈ��ی ڈ pista Singing ڈ mesa ڈان ڈ